دوستو جب آپ کا چینل مونیٹائز ہو جاتا ہے نا گوگل ایڈسن اکاؤنٹ بن جاتا ہے اور دس ڈالرز کمپلیٹ ہو جاتے ہیں اس کے بعد آپ کو پن کے لیے اپلائی کرنا پڑتا ہے کوئی مشکل بات نہیں ہے سمپل سا طریقہ بتانے جا رہا ہوں آپ لوگ گھر میں بیٹھ کر اپنے ہی موبائل پر یہ سارا پروسیجر کر سکتے ہیں کسی کی منت کرنے کی ضرورت نہیں یہ خود سیکھنے والے بنیں سمپل سا طریقہ ہے دیکھو یار جب بھی آپ کے ٹین ڈالرز کمپلیٹ ہوتے ہیں نا اپلائی کرنا ہوتا ہے آپ کو پن کے لیے جب پن آتی ہے تو آپ جہاں نا ویریفائی کر پاتے ہیں اپنے گوگل ایڈسن اکاؤنٹ کو اس کے بعد آپ جہاں نا اس کے ذریعے سے اپنا پیسہ جو ہے وہ نکلوا سکتے ہیں اور منگوا سکتے ہیں سمپل سا طریقہ ہے اب یہ پن کے لیے اپلائی کیسے ہونا یہ بات سمجھیں پن کے لیے اپلائی کا طریقہ بہت آسان ہے جب بھی آپ اپنا جہاں نا گوگل ایڈسن اکاؤنٹ اوپن کریں گے ٹین ڈالرز کمپلیٹ ہونے کے بعد آپ کو اس ٹائپ سے آپشن ظاہر ہو جائے گا آپ نے جہاں نا اسی پر کلیک کرنا ہے اور یاد رکھئے یہ ایک قسم کی ویریفیکیشن ہوتی ہے جس میں آپ کو اپنا آئیڈی کارڈ جو ہے اس کی جہاں نا فرانٹ اور بیک پکچر جو ہے وہ اپلوڈ کرنا ہوتی ہے اور کچھ تھوڑی سی ڈیٹیل ہوتی ہے مثلا جس طرح کے آپ کا جوانا پتہ وغیرہ ہے ٹھیک ہے اور آپ کا پوسٹل کورڈ جو سٹی کا ہے وہ وغیرہ آپ نے ڈالنا ہوتا ہے تو سمپل سا طریقہ ہے چلتے ہیں موبائل کی سکرین پر اور دیکھتے ہیں کہ آپ نے کیسے جوانا پن کے لیے اپلائی کرنا ہے تو دیکھو یار جب آپ نے وہ ویریفیکیشن کمپلیٹ کر لی تو ایسے سمجھیں کہ آپ نے اپلائی کر لیا کیونکہ جب ویریفیکیشن کمپلیٹ ہو جاتی ہے نا تو ایٹومیٹکلی آپ کا پن کے لیے اپلائی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو چلتے ہیں موبائل کی سکرین پر دیکھتے ہیں کہ آپ کیسے کر پاتے ہیں لیکن اس سے پہلے ریکویسٹ یہ ہے چینل پر نہیں ہے تو کانڈلی سبسکرائب کر کے ویڈیو چلے کے تو لائک کر دینا اور کومیٹ سیکسر میں جا کے اپنی رائے کا اظہار ضرور فرمانا دوستو آ چکے ہیں موبائل کی سکرین پر جلدی سے پہلے بات سٹارٹ کرتے ہیں یار تاکہ آپ کا قیمتی ٹائم ویسٹ نہ ہو یہاں میں نے سرچ کیا تھا گوگل ایڈسن وہاں ویب سائٹ پہلی آگئی اس پر میں نے کلک کر کے اپنا جو جی میل لگانا تھا وہ لگایا ہے جس پر میرا ایڈسن بنا ہوا تھا ٹھیک ہے تو اب یہاں میرے پاس ایڈسن جو ہے وہ اوپن ہو چکا ہے ٹین ڈالرز جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی پیمنٹ جو ہے وہ ابھی تک ہولڈ رکھی گئی ہے جب تک آپ اس ویریفکیشن والے ایشو کو سولو نہیں کرتے ٹھیک ہے تو ہم میں سب سے پہلے آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ پیمنٹ جو ہے وہ کیسے چیک کرنی ہے یہ تھری ڈاٹ نظر آ رہے ہیں ان پر آپ نے کلک کرنا ہے کلک کرتے آپ کو یہ اپشن نظر آ رہا ہے پیمنٹ والا اس پر کلک کرنا ہے جو ہی کلک کریں گے آپ کے سامنے یہ اپشن نظر آ رہا ہے پیمنٹ انفو والا اس پر ہم نے کلک کر دینا ہے دوستو جو ہی کلک کریں گے تو آپ کے سامنے آپ کی یوٹیوب کی پیمنٹ جو ہے وہ یہاں ظاہر ہو جائے گی جیسے کہ یہ دیکھئے جس چینل کی ویریفکیشن کرنی ہے ایڈسن کی پن کے لیے اس کی جانہ انکم آ چکی ہے تقریباً تیرہ ڈالر اور کچھ پوائنٹ ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ کا ویریفائی ہونے والا ہے یہ ایڈسن اکاؤنٹ کیونکہ ٹین ڈالر جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں تو جب بھی آپ کا ٹین ڈالر کمپلیٹ ہو اس کے بعد آپ نے پن کے لیے اپلائی کرنا ہے اور اپنے ایڈسن کو ویریفائی کروانا ہے اس کا طریقہ کار کیا ہے سمپل سی بات ہے آپ نے اس پر جو ہے نا سب سے پہلے یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ والا اس پر آپ نے جو ہے کلیک کر دینا ہے کلیک کرتے ہی آپ نے یہ جو آپشن آپ کو نظر آ رہا ہے اس پر یہ جو آپشن لگا ہوئے نا ٹک کا آپ نے یہ لگا لینا ہے میں نے تو پہلے لگا کے رکھا ہے جب یہ لگائیں گے نا تو آپ کے سامنے یہ پیج ایسے اوپن ہوگا جیسے آپ کمپیوٹر یا پی سی میں کرتے ہیں اچھا اس کے بعد کیا کرنا ہے دوستو سمپل سی بات ہے ہم نے کلیک کر دینا ہے اس والے آپشن پر یہ جو ویریفائی نو والا ہے تو اللہ کا نام لے کر کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو میں نے ویریفائی نو پر کلیک کر دیا آپ نے بھی ایسے کلیک کرنا ہے اب ہمارے پاس یہاں جو ہے نا کتنے آپشنز آ رہے ہیں جناب دوستو اب آپ کے سامنے یہاں آپشنز نظر آ رہے ہیں ڈرائیور لسنس کا پاسپورٹ کا نیشنل آئیڈنٹیٹی کارڈ کا اور اس کا ٹھیک ہے تو ہم نے جونا اس چیز کو یوز لانا ہے آئیڈی کارڈ کے ذریعے سے ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس ڈرائیور لسنس ہے اس کے ذریعے سے بھی آپ ویریفائی کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاسپورٹ ہے پھر بھی تو ہم جانا آئیڈی کارڈ کے ذریعے سے کریں گے تو سمپل سا ہم جانا یہاں سٹارٹ نو پر کلیک کریں گے اور یہاں جانا یہ کہتے ہیں کہ آپ کے آئیڈی کارڈ کا جو سیم ٹو سیم نام ہے نا وہ آپ جانا وہ یہاں پر لکھ لیں ٹھیک ہے تو یہاں میں سمپلی سے لکھ دیتا ہوں جو بھی میرا صحیح سے نام ہے اس کے بعد دوستو کیا کرنا آپ نے یاد رکھنا ہے اپنا نام چاہے آئیڈی کارڈ پر جیسا ہی لکھا ہوا ہے غلط لکھا ہوا ہے صحیح لکھا ہوا ہے جس طرح کے وارڈز استعمال کیے گئے ہیں آپ کے آئیڈی کارڈ پر آپ نے سیم ٹو سیم وہی نام لکھنا ہے جو آپ کے آئیڈی کارڈ پر موجود ہے ٹھیک ہے بھئیہ جی اچھا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کے بعد یہ آپشن آپ کے سامنے آ چکا ہے جناب سیلیکٹ آئیڈی ٹائپ تو اس پر ہم کلیک کریں گے تو یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ کس پر آپ جناب پلائی اور ویریفائی کرنا چاہتے ہیں تو ہم نیشنل آئیڈینٹیٹی کارڈ پر کلیک کرتے ہیں اس کے بعد دوستو ہمارے سامنے دو آپشن آتے ہیں فرانٹ آئیڈی کا حصہ اور بیک آف آئیڈی ٹھیک ہے تو ہم نے جناب وہ پکچرز لے لینی ہیں پکچرز یاد رکھئے کہ صاف کر کے لینی ہیں کونے وغیرہ جو ہیں وہ کٹ نہ کیے ہوئے ہوں جو لکھا ہوئے صاف سمجھ آئے اس کے علاوہ جناب آپ نے یہ کوشش کرنا ہے کہ اس کے اوپر جو ہےنا لائٹ کا جو ہےنا وہ ایشو نہ ہو جس طرح کہ ہم موبائل سے فلش لائٹ کے ذریعے سے پکچر لیتے ہیں تو اوپر نشان بن جاتا ہے پکچر پر تو اس طرح کی کوئی چیز نہ واضح ہو ٹھیک ہے تو یہاں اپلوڈ پر کلیک کروں گا دوستو یہاں ایک فرنٹ جو آئی ڈی کی جو ہےنا پکچر تھی وہ میں نے یہاں پر اپلوڈ کر دی ہے اب یہاں پر جانا بیک کی پکچر جو ہے وہ ہم نے لینی ہے ٹھیک ہے تو موبائل میں تھوڑا سا انٹرنیٹ کی پرابلم تھی تو اب میں نے جانا کمپیوٹر پر یہ چیز تو یہاں بیک جانا اس پر کلیک کر کے ہم جانا یہاں پر کلیک کر دیں گے تو سمپلی سے یہ دیکھ لیجئے فرنٹ آئی ڈی جو ہے وہ میں نے اپلوڈ کر دی اور سیکنڈ بھی اپلوڈ ہو گئے اس کے بعد ہم نے یہ والا جو آپشن آپ کو نظر آرہا ہے یہ والا نیکسٹ والا اس پر ہم نے سمپلی سے کلیک کر دینا ہے دوستو اس کے بعد آپ کے سامنے اس ٹائپ کا پیج اوپن ہو جائے گا یہ لکھ رہے ہیں کہ یہاں پر اپنا جو ہے وہ ایڈریس ڈالیں اس پر بھی کچھ نہ لکھیں اس پر بھی کچھ نہ لکھیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی سیٹی ڈالیں اور یہاں نیچے جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے اپنا پوسٹل کوڈ ڈالیں تو جلدی سے میں سائی یہ ساری چیزیں جو ہے وہ فل کر کے پھر آپ کو بتاتا ہوں آپ نے سمپلی سے جو آپ کے آئی ڈی کارڈ پر لکھا ہوا ہے نا ایڈریس آپ جان سا بھی دینا چاہیں دے سکتے ہیں سیٹی جو آپ کے ساتھ والی ہے یا جس میں آپ رہتے ہیں وہ لازمان دینی ہے پوسٹل کوڈ جس سیٹی میں آپ کی رہیش ہے وہ آپ نے لازمان دینی ٹھیک ہے تو دوستو جلدی سے میں اس کو فل کر لیتا ہوں اس کے بعد آپ کو بتاتا ہوں فل کرنے کے بعد ہم نے یہاں سبمیٹ پر جائے وہ کلک کر رہا ہے اینا فارم جو سبمیٹ کر دیا ہے اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ویریفکیشن سکسیس فل ہو چکی ہے اور یہاں پر میں نے کلک کر دیا اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے تو یہاں ویریفکیشن والا یہ جو آپ کو اپشن نظر پہلے آ رہا تھا ایکشن والا اب یہ ختم ہو چکا ہے اب ہماری ویریفکیشن کمپلیٹ ہو چکی ہے اب کیا کرنا ہے اب یہاں پیمنٹ میتھڈ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پر کلک کر کے ہم اپنا وہ کیا کہتے ہیں جو بینک اکاؤنٹ بغیرہ ہوتا وہ بھی لنک کر سکتے ہیں اور آپ نے لازمان کرنا ہے جی دوستو اس ٹائپ سے کر کے آپ نے ویریفکیشن کر لینی ہے اپنے آئی ڈی کارڈ جو ہے اس کی پکچرز وغیرہ اور پوری ڈیٹیل دینے کے بعد اب آپ ایسے سمجھے کہ آپ نے گوگل ایڈس این ویریفکیشن پن کے لیے جو ہے نا اپلائی کر دیا ہے اب جو ہے نا آپ نے یہی کرنا تھا مطلب جسٹ آپ نے ویریفکیشن دینی تھی اب ایٹومیٹکلی آپ کی پن کی اپلائی ہو گئی ہے ٹھیک ہے اب آپ کو ایک کام کرنا ہے کہ جو بھی آپ کا ڈاکیا بھائی ہے نا آپ نے اس سے مسلسل رابطہ رکھنا ہے تقریباً بیس پچیس یا ایک مہینے کے اندر اندر آپ کے پاس سپن پہنچ جائے گی اکثر لوگ ڈاکیا جو ہوتے ہیں وہ غفلت کی وجہ سے کیا کرتے ہیں کہ ہمیں جو ہے نا نہیں پہنچ جاتے